بات کریں گے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں کو لے کر تو آل بی مارکٹ میں کھروڈ آئل کی قیمت میں فی بیرل پانچ ڈالر کمی واقع ہوئی ہے یکم نومبر سے پاکستان میں بھی پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں بھاری کمی کا امکان ہے آئندہ ماہ پیٹرول کی قیمت میں بیس روپے فی لیٹر کمی کا امکان ذرائع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں سولہ روپے فی لیٹر کمی متوقع کی جارہی ہے جبکہ لائٹ ڈیزل آئل اور مٹی کا تیل بھی سستہ ہوگا مزید اوگرہ نے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں کا ابتدائی مصودہ تیار کر لیا ہے حتمی سمری 31 اکتوبر کو پیٹرولیم ڈیویجن کو ارسال کی جائے گی سولہ اکتوبر سے پیٹرول چالیس روپے جبکہ ڈیزل پندرہ روپے فی لیٹر سستہ کیا گیا تھا اہم خبر ہے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی آگے آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں سولہ روپے فی لیٹر کمی متوقع کی جارہی ہے ذرائع اوگرہ کے مطابق آلپی مارکٹ میں کروڈ آئل کی قیمت فی بیرل پانچ ڈالر کمی یکم نومبر سے پاکستان میں پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے اس پر مزید تحصیلات جانتے ہیں شاہد اجمل سے جی شاہد اجمل بتائیے گا پہلے بھی کمی کی ہے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اب مزید کمی ہوگی جی بلکل آدمی مارکٹیز میں کروڈ آئل کی قیمتوں میں سی بیرل پانچ ڈالر کمی ہوئی ہے جس کے بعد پاکستان میں بھی بھاری کمی کا امکان ہے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں جیسا ہم نومبر سے پیٹرولی کی نئی قیمتیں یہ ہیں وہ لابو ہونی ہیں اس حوالے سے آئندہ ماہ پیٹرول کی قیمت میں بیس روپے سی لیٹر کمی کا امکان ہے جبکہ ہائی سٹی ڈیزر کی قیمت میں سولہ روپہ سی لیٹر کمی مطلقے ہے لائیڈ ڈیزل آئر اور مٹھی کا تیل بھی سستہ ہونے کا امکان ہے اوگرہ نے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں کا اتدائی مصابدہ سمری کا تیار کیا ہے اکنی سمری جواب 31 اکتوبر کو پیٹرولی کو اصال کی جائے گی یاد رہے کہ سولہ اکتوبر سے پیٹرول کی قیمت چالی سبا جبکہ بیسر کی قیمت میں پندرہ روپہ لیٹر کمی کی گئی تھی تو اس طرح پاکستان کی عوام کے لیے خوشخبری ہے پاکستان کی عوام کے لیے خوشخبری ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شاہد بہت شکریہ آپ کا